موسیقی 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 لیکن جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پینڈیمیس ڈیز آگئے ہیں پورا جو دنیا ہے وہ کرونا والس کے لئے پیٹ میں ہے ہر طرف جو ہے بڑے حالات جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ترکی کے بھی حالات جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایٹی پرسن جو ہے یہاں کے لیبر فیلڈ ہے وہ جو ہے نوکری سے گئی ہیں اس کے علاوہ جو فورنرز یہاں پہ رہ رہے ہیں کافی دنوں سے کافی عرصے سے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں جو جوب کے لیے آئے ہیں بچارے یہاں پہ فیملیز کافی پاکستان سے آئی ہیں ترکمانستان سے آئی ہیں اسبکستان سے آئی ہیں کرکستان سے آئی ہیں الجیریہ سے آئی ہیں کافی کنٹیوز سے آئی ہیں تو وہ یہاں پہ جن کے اپنے بزنس بھی چل رہے ہیں وہ بھی ان کے حالات جو ہے متاثر ہوئے ہیں کرونا وارس کے ویسے اگر یہ کرونا وارس نہ آتا تو کافی اچھا ہوتا تو کافی پاکستانی ہیں وہ بیچارے جوہب کے وجہ سے پریشان ہے کچھ کچھ کو جوہب لگی ہے لیکن اس حساب سے ان لگی جو لگنی چاہیے تھے جس حساب سے ان کو جو ہے یہاں پہ آپ کہلنے کے ان کی سیڈلی ہونے چاہیے جو انہوں نے ایک ڈریم دا کہ ہماری سیڈلی اگر ہم بائیڈ کے ملک آئے ہیں ترکی آئے ہیں جو پاکستان کے نسبت ہمیں سیڈلی اچھی ملے اس حساب سے ان کے سیڈلی نہیں ہے اچھا شیزا بھئی یہ تو ہو گیا یہاں کے حالات اب ان پاکستانیوں کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں تینوں قسم کے لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے جو جابز وہاں کر رہے ہیں ان کے لیے جاب کے لیے آ رہے ہیں اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے اس کا جواب میں اسے دوں گا کہ اگر آپ نے وزٹ کے طور پر ترکی آنا چاہیں تو وزٹ کے طور پر ترکی جو ہے وہ بہت بیس پلیس ہے یہاں پہ چونکہ بہت زیادہ مسجد ہے آپ کو اسلامی ہسٹری یہاں پہ ہے جو آپ نے ڈسکور کر سکتے ہیں آپ کے جو صحابہ قرام کی یہاں پہ قبریں ہیں جو کافی زیادہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو ایوب انساری کے ساتھ تو اس کے علاوہ مسجد ہے یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت ہے دوسری بات آپ نے کی تھی جوب کے حالات یہاں پہ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں یوٹیوبرز ہیں کہ یہاں پہ بہت اچھی جوبز ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو مسجد کرتے ہیں اور مسجد کرنے کے صورت میں جو ہے کافی زیادہ لوگ جائیں وہ اپنا پیسہ جو ہے اپنا جائدات جو ہے وہاں پہ پاکستان سے بیچ کے تو یہاں پہ کسی امید کی وجہ سے آتے ہیں تاکہ ان کو مل جائیں لیکن کافی زیادہ لوگ کچھ آتے ہیں کچھ پانے کے بعد کچھ کھوتے بھی ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ کچھ پاہ بھی لیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو مسجد کیا جاتا ہے اگر ان کو صحیح گائیڈنس دی جائے تو وہ صحیح طریقے میں جاتے ہیں موسٹلی جو لوگ آتے ہیں ابھی اپنی رزائن دے کے جوب آتے ہیں پاکستان سے وہ بچارے جوب کے لیے آتے ہیں کہ ابھی اچھی سیلی مل جائے گی لیکن پہلی بات تو ایک یہ ہے ترکیش کنٹری یہ لوگ اپنی زبان پر فوکس کرتے ہیں انگلیش ان کو اتنی خاص نہیں آتی نائنٹی پرسن پیپل یہ ترکیش کے ان کو انگلیش نہیں آتی انگلیش آپ کی چل جائے گی باقی فیلڈ یہ ہیں جو بچارے جوب کے وجہ سے آتی ہیں اچھی سیلی ان کی پاکستان میں ہوتی ہے وہ اپنے ذہن میں یہی پٹھاتے ہیں کہ ان کو لاکھ اور رفے ملیں گے دیکھیں بلکل ایسا نہیں ہے یہاں پہ سب سے مین بات کرتی ہے زبان اگر آپ کو زبان آتی تو آپ کامیاب ہوئے تھے ہیں اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کو اس حساب سے سیلی نہیں ملتی جو آپ نے ایک سوچا ہوتا کہ ہم ترکی میں آئے ہیں ہمیں جو اس حساب سے سیلی مل جائے گی نائنٹی پرسن یہاں پہ جو ہیں پاکستانی ہیں وہ اللی گل ہیں وہ بچارے بورٹر کلاس کر کے ہیں وہ پاکستانی دھیاتوں سے آئے ہیں گجران والے سے گجراز سے اور جہلم سے خاریاں سے اس طرح کے علاقوں سے آئے ہیں وہ بچارے آتے ہیں بورٹر کلاس کرتے ہیں ان کی جو ہے وجہ سے کچھ ترکیش پیپل بھی ہیں وہ بھی دس ہارڈ ہوئے ہیں پاکستانی سے ٹوکیش جو پیپل ہیں پاکستانی سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں بہتا لیکن کچھ ایری ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانی کچھ ہیں جو نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے ان کی ویسے جو باقی پاکستانی ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی ایمج بھی خراب ہو گیا ان کا اور دوسری ایک اور تیجھ جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی جو اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں بزنس میں آپ یہ کر لیں کہ آپ یہاں پہ چھوٹی موٹے کریانے کا سٹور کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا پاکستانی سوسائیٹی رہتی ہے اس کے قریب آپ کھول لیں آپ کا وہ بزنس جل جائے گا اس کے علاوہ ریسٹورنٹ میں آپ انویسمنٹ کر لیں آپ کسی ہوتل میں انویسمنٹ کر لیں کوئی ہوتل کھول لیں آپ کو لیکن اس کے لئے آپ کو جو ہے پیمنٹ جو ہے نا وہ کافی ساتھ چاہیے مطلب کروڑ روپے میں چاہیے جس حساب سے آپ یہاں پہ ہوتل کھول سکے آپ کو ہوتل کھولیں گے مطلب ہوتل وہ نہیں ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے پاکستانی ریسٹورنٹ آپ کو پاکستانی علاقوں میں کامیاب نظر رہنگی کیونکہ ترکیش لوگ جو ہیں وہ پاکستانی فوڈ نے ٹیسٹ نہیں کیا جنہوں نے ٹیسٹ کیا وہ ہی آئیں گے ادروائز کوئی بھی نہیں آئے گا ادروائز جو بھی پاکستانی ٹیولر ہے تو یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لحاظ سے آیا وہ آئے گا وہ ہی اس جگہ پہ جائے گا پاکستانی ریسٹورنٹ میں اور اگر آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ آگے ہیں آپ کے پاس پیسے لے کے آگے ہیں غلطی سے اگر آپ نے کوئی اپنی جائداد پاکستان میں بیج دی بھی ہے آپ نے ایک ارادہ کیا کہ میں ترکی جاتا ہوں وہاں پہ انویسمنٹ کرتا ہوں اور بزنس سٹارٹ کرتا ہوں تو بزنس کے لحاظ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس پیسہ اس لحاظ سے ہونے چاہیے کہ آپ بڑے لیول پر بزنس کر سکیں کوئی چھوٹے لیول پر آپ یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتے تیسری بات یہاں پہ جو ترکیش لینگویج وہ مین ہے ریزن ٹھیک ہے اگر آپ کو ترکیش لینگویج آتی ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی جوب لے سکتے ہیں انگلیش تو بیسی یہاں پہ کافی طرح پاکستانی ہے جو ان کو انگلیش بھی آتی ہیں وہ بیچارے اپنی اچھی سیڈلی کی اسی ہزار نوے ہزار جو پاکستانی ان کو مر رہے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر کے یہاں پہ آتے ہیں کسی مقصد کے لیے ترکیش ماشاء اللہ کس لیول تک سیکھ لی ہے ڈیر سال مجھے ہوگے ترکیش لیول تک دیکھیں زبان کسی بھی ملک کی ہو وہ بولنے سے آتی ہے آپ جائیں آپ اس کے مطلب سیکھیں کسی بھی دارے میں آپ سیکھ لیں گے لیکن جب تک آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے آپ کو زبان نہیں آئے گی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اگر آپ یہاں پہ ترکیش لوگ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کو زبان آ جاتی ہے یہ ہر بندے کے سمجھنے بھی آتی کچھ بندے جو ہیں وہ تین مینے میں سمجھ جاتے ہیں اگر آپ ترکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا لگے کہ یار بہت مشکل ہم اس سے نہیں ہوگا لیکن وقت کے ساتھ 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 آپ کو زبان آتی رہے گی تو شیزا بھئی یا کورسیز ہوتے ہیں کوئی لینگویج کی بلکل ہوتے ہیں لینگویج کی کورس فری ہے یا فری فری ہے اگر آپ نے یہاں پہ کملک اپلائی کی ہوئی ہے اپنی اور آپ کے وقت کملک فری ہے ابھی آپ نے کملک کا ذکر کیا یہ کیا ہوتا ہے کملک یہ کیا چیز ہے کیملک یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان سے جب کرنے کے لیے ہیں وہ یہاں پہ ریزیڈنس کا آر بولتے ہیں جس کو کمل ہوتا ہے یہ تمپریری ریزیڈنس کا آر ہوتا ہے اکامہ ٹائپ ہوتا ہے آپ اس کو یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسی پاکستان سے ہیں چاہیے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک گھر لینا چاہیے کرائے پہ جس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ نے بیچ میں لکھنا ہے اس ایڈریس کے بنا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پرسس نہیں ہوگی کیونکہ جب تک آپ کو پورے ڈاکومنٹ نہیں ہوگی وہ اپلیکیشن پرسس نہیں ہوگی برحال یہ بات بہت زیادہ نمی چلی جائے گی کملک ہے میں آپ کو یہ بتاہیتا ہوں کہ کملک یہ چیز ہے کہ دو قسم کی کملک ہے ایک آپ کو جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ملتی ہے جو اس کو آپ ورک پرمٹ کہتے ہیں وہ تو آپ کو اسی صورت میں ملے گی یا تو آپ کی اپنی کمپنی ہو یا کوئی آپ کا جاننے والا ہو جو آپ کو دے دے دوسرا جو یہاں پہ کملک ہوتی ہے ریڈ کار ہوتی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ٹورزم کے لیے ہے وہ اس پہ آپ جوب نہیں کر سکتے اوفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے آپ اس پہ جوب لاؤ نہیں آپ اس پہ جوب نہیں کر سکتے ہاں چھپ کے اندر خاتے جتنے بھی ہیں نائنٹی پرسنٹ پیپل ہیں پاکستانی وہ اس کارڈ پہ جوب کر رہے ہیں اندر خاتے ہیں اور ترکیہ اس چیز کا فائدہ اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ یار ان کے پاس کارڈ ہے ان کو چاہیے کہتے ہیں لیبر چاہیے ہوتی ہے وہ کم پیسوں میں ان کو تو لیبر کام یہاں پہ اس طرح ہے کہ بارہ گھنڈے کی ڈیوٹی اگر آپ فیکٹری کے لحاظ سے آپ دیکھا جائے تو موسیلی پاکستان جو اللیگل پاکستانی ہیں وہ آپ کو فیکٹریز میں نظر رہیں گے کسی بھی کوئی گاری بنانے کی فیکٹری پینٹیو کی فیکٹری شرٹس کی فیکٹری یا کوئی بھی فیکٹری ہوگا آپ کو ادھر زیادہ پاکستانی کرتے ہیں تو ترکیس بنسبت دوسرے موالکی یا ترکوں کے رکھنے کی بجائے وہ پاکستانیوں کو رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور سیلی کم لیتے ہیں شیدہ بھی ان کو ہارڈ ورک کی نسبت یا بارہ گھنٹوں کی نسبت تنخواہ بھی اسی حساب سے ملتی ہے یا کم ملتی ہے دیکھیں جو میرے لیہا سے دیکھا جائے نا ان کو اس حساب سے تنخواہ نہیں ملتی کیونکہ وہ جو کمپنی والے ہوتے ہیں فیکٹری والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو لیبر ملی بھی ہے کم پیسوں میں اور ٹائم زیادہ دے رہی ہے تو اس لیہا سے یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ جو کملی کارڈ ہے تیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ یہ اس کا اپلائی کرنے کا جو ہے کیا طریقہ بتا دیکھ کملی کارڈ جو ہے یہ آپ کو تقریباً اس پر پندرہ سو سے دو ہزار ترکیش لیرہ اس کا خرچہ آتا ہے جس پہ آپ کی اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ یہ آپ جب بینڈیمک ڈیس آج کل جو چل رہے ہیں اس میں آپ جا سکتے تھے کارڈ اپلائی کر کے تو آپ پاکستان جا سکتے تھے آپ کا کوئی بھی ریلیٹیوز کوئی رشتہ دار کوئی دوست وہ آپ کی جگہ آپ کو کارڈ رسیب کر سکتا تھا آپ کو پوریر کر سکتا تھا جس کی اپلیکیشن ایک دفعہ پروسیس ہوگی وہ اس وقت تک کنٹری کو لیو نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا کارڈ اس کو ملنا جائے اگر آپ چلے جاتے ہیں آپ نے اپلیکیشن پروسیس کر دی ہے جیسے ہی آپ ائرپورٹ پر جائیں گے آپ ایکزیٹ ہوں گے ترکی سے آپ کی اپلیکیشن بھی وہاں پر روک دی جائے گی کینسل کر دیں گے باب تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ہونا ضروری ہے مطبع آپ فلائے نہیں کر سکتے آپ فلائے نہیں کر سکتے اگر آپ کو ضروری ہے آپ کہتا ہے مجھے کارڈ نہیں چاہیے آپ پھر فلائے کر لیں اگر آپ تو کارڈ چاہیے تو آپ کو جب تک کارڈ نہیں ملتا آپ کا یہاں پر رہنا ضروری ہے تو شیدہ بھئی کملک کے مطبع کیا فائدے ہیں کہ آپ ادھر جواب اچھی مل جائے گی کارپورٹ سیکٹر پر آپ کو دیکھیں پھر اگینس لینگویج بیریئر پہلی بات تو میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دی تھے کہ کملک پر جوب آلاو نہیں ہے جو ریڈ کارڈ ہے اس پر جوب آلاو نہیں ہے گورنمنٹ کی طرح سے لیکن لوگ اس پر کام کرتے ہیں اندر کھاتے اور کچھ کمپنیاں بھی یہاں پر ایسی ہیں جو اس چیز کا فائدہ ڈھاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ لوگ مجبور ہیں کام کر رہے ہیں مطبع آپ کی باتوں سے مجھے انتاظہ لگا ہے کہ کملک کارڈ آپ کی یہاں پہ جو سٹے ہے اس کو ایکسٹینشن کا ایک نام سمجھ لیا بلکل بلکل آپ کے بات بلکل اس اس نٹ فردہ جاوب اور فردہ یہ ایکشلی جو ہے یہ آپ کا ایک ٹورزم کے لحاظ سے ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں ایک دفعہ ہیں دو دفعہ ہیں ہمارے یہاں دیکھیں نا لوگ کو اتنا مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جب ٹی آر سی بنا لیتے ہیں تو یہ ویورز ٹی آر سی بنانے کے بعد لوگ ہم ایک یوٹیوب سے بتاتے ہیں جی آپ کو جواب بھی مل جائے گی آپ یہاں پہ لیگل ہیں لیکن شہزاد بھائی نے آج بڑی اچھی انفرمیشن دیئے کہ آپ اپنا سٹے ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک لیگلی مطلب جیسے آپ کا سٹے جو ویزا پہ ہوتا ہے پاسپورٹ پہ وہ ٹوئنی ایٹ ڈیز کا ہے تو ایف یو ایف گوٹ کملی کارڈ تو آپ سال تک رہ سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا سر بلکل ایسی ہے کیونکہ جب لوگوں کو کملی کارڈ جب لو ملیشیا بھی کیے اور ترکی میں بھی آئے اس کے لاتے ہیں گیا ہے ہاں بھی میں گیا ہوں ہمیں دو نمبر کام ہوتا ہے لوگ کی سوچ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں دو نمبر کاتا ہے پیسہ جو ہے وہ ہر جگہ جلتا ہے پیسہ ہر جگہ جلتا ہے یہاں پہ بھی ترکی میں بھی پیسہ جلتا ہے تو موسیلی یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے کارڈ کے نام پہ آپ کو کارڈ مل جاتا ہے جب وہ کارڈ آن لین چک کیا جاتا ہے تو وہ کارڈ دو نمبر ہوتا ہے کم پیسوں میں جو ملتا ہے تو کوشی یہ کیا جائیں کہ آپ کو وہ بندہ ملے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو جو آپ کا کارڈ جو ہے صحیح طریقے سے پروسیس کر سکے اگر کوئی بندہ تھوڑا کوالی فائیڈ ہے تو وہ خود اپلائی کر لے نہیں سٹارڈ میں اس کے لیے تھوڑا سا پہلی دفعہ کارڈ اپلائی کرنے آگر آپ کے پاس تو کافی زیادہ نولیج ہے آپ یہ خود سے کر سکتے ہیں تو نو پرولم آپ کریں لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کریں گے لیکن ان کو لینگویج کے بیس پہ کچھ پتا نہیں ہوتا وہ جانا انہوں نے اس رستے پہ ہوتے ہیں وہ جا دوسرے رونگویے پہ جاتے ہیں جس کی ویسے وہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ صحیح طریقے سے پروسیس نہیں ہوتی ان کی فیس جائے ہوتی ہے دوبارہ پھر ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے دوسرے طریقے سے اینڈ پہ آکے ان کو دوبارہ ایجن کے پاس جانا پڑتا ہے آگرزاد بھئی آخری question آپ کو استمبول یعنی ترکی میں استمبول کے علاوہ کہاں کہاں گے ہیں ان شارٹ یہ بتا دیں اور استمبول میں آپ کو کیا چیز ایسی ہے کہ جو آپ سمجھتے ایک یا دو لائنوں میں بتانا چاہے کہ میں اس سے inspired ہوں میں دنیا کے بہت زیادہ ملک میں گئے والحمدللہ اللہ میانے مجھے کافی زیادہ ملک دکھائے ہوئے تو استمبول نے میری دل میں جگہ اس لیپ نہیں یہاں پہ مسجد ہیں بہت زیادہ اور زیارتیں بہت زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت امام حسین کی زیارت ہے یہاں پہ بائیس سے زیادہ صحابہ کے دربان ہیں جو میں نے discover گئے ہیں خود سے تو اس کے علاوہ ایک حضرت یوشہ علیہ السلام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تھے پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کی قبر ابھی ہے یہاں پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایشین سائیڈ ہے استمبول جو ہے وہ آجدہ ایشین سائیڈ پہ آجدہ یورپین سائیڈ پہ ہے جو یورپین سائیڈ ہے ادھر آپ کو صحابہ کی گبریں ساری discover ہو جائیں گی جو حضرت یوشہ علیہ السلام ہے جو پیغمبر علیہ السلام ہے ان کی گبر آپ کو ایشین سائیڈ پہ جو ہے discover جو برکر شکریہ